آج 31 دسمبر کی رات ہے گینگسٹر اور مافیاؤں کے ہوتل The Continental میں جشن کا ماحول بنا ہوا ہے لوگ 12 بجنے اور نیو یئر سیلیبرٹ کرنے کے انتظار میں جھومے جا رہے ہیں یہ ہے فرانکی اس کے بارے میں ایک کہاوت بڑی پرچلت ہے اگر وہ کچھ بھی اٹھا لے تو وہ سامان اس کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے ایک بار اس نے صرف ایک پینسل سے سات لوگوں کو ڈھیر کر دیا تھا ابھی وہ جس شکش سے ملنے پہنچا ہے وہ اس آلیشان ہوتل The Continental کے مالک ہے جن کا نام ہے کور میک فرانکی انہی کے سائے میں پلا بڑھا اور ان کا سب سے ہونہار آدمی ہے مگر آج اس کے کھاو بھاو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے یہاں سے نکل وہ ہوتل کے پیچھے والی سبوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچا جیسے ہی پلیٹ فارم کھالی ہوا وہ اور اس کا ایک دوست سیڑھی لگا کر اوپر سیلنگ سے ایک ہک نکالے دراصل اس ریلوے ٹریک کے ٹھیک دو تین مالا اوپر Continental Hotel کا تیجوری ہے جسے توڑنے کے لیے فرانکی پہلے سے ہی بیسمنٹ میں جا کر جھگار بنا چکا تھا پر گارڈ اس کی منشہ بھاپ نہیں پایا وہ تیجوری کے لوکر کو سکڑ میں باندھ کر اس کا دوسرا چھوڑ جس میں ہک لگا ہوا ہے ریلوے ٹریک پہ لٹکا دیئے بارہ بجتے ہی ٹرین آئی جس میں ہک پھنس گیا اور وہ تیجوری کو توڑتے ہوئے نکل گئی یہ کانڈ ان کے پلان کے حساب سے ٹھیک ٹویلو بجے ہوا جس سے نیو یر کے شور سرابے کے بیچ تیجوری ٹوٹنے کی آواز دب کر دہ گئے تیجوری کے اندر بہت سارا سونا روپیا پیسہ پڑا تھا پر وہ یہاں صرف کوئن پریس لینے آئے تھے کوئن پریس ہاتھ لگتے ہی اس کے دوست کرونز نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا دونوں کے جھڑپ کے بیچ گولی چل گئی جسے سن لارنس سیکریٹی لے کر آدھم کا اگلے ہی پل پورے کانٹینینٹل میں ریڈ لائٹ جاری کر دی گئی تب ہی فرینکی سیلنڈر کو شوٹ کر نیچے والے فلور پہ جمپ کر گیا پر گولیوں کے بوجھار کے آگے سبوے سٹیشن کے طرف سے نکل نہیں پایا کانٹینینٹل کے خونخار سیکریٹی فورسز اس کے پیچھے پڑ گئے حالانکہ وہ سب اس کے نسانے کے آگے فیل تھے فرینکی کے وال ہیڈ پہ ہیڈ مارتا جا رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کی بینڈ بجا کر ہوتیل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دیا نیچے بھی ایک سیکریٹی گارڈ تھا جو اس پر گن کی پوری میکزین خالی کر دیا اس سے پہلے کی وہ گن ریلوڈ کرتا فرینکی کی گرل فرینڈ اسے گاڑی سے کچل کر فرینکی کو بچا لے گئی ویسے یہ سارا کانڈ نیو یورک میں چل رہا ہے دوسری طرف ہم فرینکی کے چھوٹے بھائی ونسٹن سکوٹ کو دیکھتے ہیں جو لندن میں ایک بہت ہی چالو پورزہ بزنس مین بن چکا ہے رات کو کچھ گنڈے چپکے سے اس کے ہوتل روم کے اندر گھسائے ونسٹن نے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہا وہ اسے بے ہوش کر لاؤنڈری والی ٹرالی میں بھر کر ہوتل سے باہر نکال لائے اور راتوں رات اسے سمندر کے راستے نیو یورک پہنچا دیا گیا ادھر کورمیک اپنے سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی اچھے سے خاترداری کر رہا تھا کیونکہ فرینکی ان کے پہنچ سے نکل چکا تھا اور وہے بینا کوئن پریس لیے لوٹے تھے اصل میں کوئن پریس ایک پرانے پرمپرا کا ابھنہ انچ ہے اسی پر اس ہوتل کی نیو ٹکی ہے اگر وہ پرمپرا ٹوٹا تو ان کے سپریئر ناراض ہو جائیں گے دنیا کے بارہ رویل فیملیز مل کر چلاتے ہیں انڈر ورلڈ میں ان کے کہے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اگر ہائی ٹیبل کا سایہ ان کے سر سے اٹھا تو چالیس سالوں سے جن مافیاوں کے ناک میں اس نے دم کر رکھا ہے وہ تو باہر نکلتے ہی اس کو کچھا چبا جائیں گے اس لئے ہائی ٹیبل کا ہاتھ ان کے سر پر ہونا بہت ضروری ہے وہ غصے میں لال ہو کر اس سیکریٹی آفیسر کو گولی مارنے کا من بنا ہی رہے تھے تب ہی اس کے اسسسٹنٹ چیرن نے یاد دلایا کہ رول کے حساب سے کانٹیننٹل ہوتیل کے اندر رکھت کا ایک بوند بھی نہیں بہا سکتے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا ہے ایکسک منکارڈو ویسے ریڈ لائٹ جاری ہونے پر یہ نیم لاغو نہیں ہوتا رولز وغیرہ کا دھیان رکھتے ہوئے کورمیک اسے بلڈنگ سے باہر پھکوا دیا نے بتایا کہ اس کے بھائی فرینکی نے اس کی ایک کمتی چیز چورا لی ہے جو کہ ان کو ہر حال میں واپس چاہیے مگر وینسٹن کو فرینکی کے بارے میں کیسے پتا ہوگا اس سے ملے تو اسے بیس سال ہو گئے ہیں یہ معاملہ ان دونوں کے بیچ کا ہے اسے فرینکی اور کورمیک کے جھمیلے سے کوئی مطلب نہیں کورمیک اس کی بات مان اسے جانے تو دیا مگر اس میں اس کی چال تھی اس کا ایک آدمی وینسٹن کے پیچھے لگ چکا تھا دوسری طرف ہم دو پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کیڑی اور میہیو کو دیکھتے ہیں ویسے میہیو تھا تو پریوار والا پر اس کا کیڑی کے ساتھ ہفیر تھا ادھر کورمیک کا ایک گن سمگلر روکی چائنہ ٹاؤن کے ایک گروہ سے گن سمگلنگ کے سلسلے میں ملا اصل میں وہ ان کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا کیونکہ گن سمگلنگ ہو کیڈنیپنگ کرنی ہو چاہے جس طرح کا بھی دو نمبر کا کاروبار ہو اسے چلانے کے لیے کانٹیننٹل ہوتیل کا ممبر بننا پڑتا ہے جو کہ یہ چائنہ ٹاؤن والے نہیں تھے اس سے پہلے کہ روکی انہیں ختم کرتا تب ہی دونوں گروہ میں فائرنگ شروع ہو گئی پلک جھپکتے ہی روکی کو چھوڑ سارے مارے گئے روکی کا بھی انگوٹھا کر چکا تھا مائلز نے اس کا انگوٹھا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وارن کیا کہ انہیں گن سمگلنگ کے لیے کانٹیننٹل کا ممبر بننے کی ضرورت نہیں وہ ایسے ہی بے دھڑک اپنا کاروبار کرتے رہیں گے روکی جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا کیڑی اس کے تاک میں ہی بیٹھی تھی دراصل اسے اس گن سمگلنگ گروہ کا سارا کچھا چٹھا نکالنا تھا وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے کانٹیننٹل ہوتل کے پاس پہنچ گئی میہیو بھی ریڈیو لائن پر ہی تھا اسے جیسے ہی پتا چلا کہ وہ سمگلر کا پیچھا کرتے ہوئے کانٹیننٹل ہوتل کے آنس پاس بھٹک رہی ہے تو وہ ترنت وہاں پہنچ اسے ایسا کرنے سے روک لیا ایک اکانت گلی میں لے جا کر بتایا کہ جہاں وہ جا رہی تھی وہ مافیاؤں اور گنڈوں کا ہوتل ہے اب تک تو وہ اسے غائب کر چکے ہوتے کچھ بھی ہو یہ کیس وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینے والی اس کے جانکاری کے مطابق فرینکی نام کا کوئی شخص ہے جو گنز سمگلنگ کا ریکٹ چلاتا ہے ویسے کوئن پریس چورانے سے پہلے فرینکی ہی کورمک کے گنز سمگلنگ کا بزنس سنبھالتا تھا ادھر ونسٹن کورمک کے چنگل سے چھٹنے کے بعد اپنے انکل چارلی سے ملنے پہنچا یہی پر اس کا بچپن گزرا تھا نیل اور رونی اسے اتنا بڑا دیکھا چمبھت تھے اس حادثے کے بیس سالوں بعد وہ واپس یہاں لوٹا تھا چارلی اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھا دراصل ونسٹن ایک بار پھر اپنے بھائی کے چتبے میں پھنس گیا ہے پر ہے تو وہ اس کا بڑا بھائی ہی یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے سن 1955 کی بات ہے تب ونسٹن کا پریوار کورمک کے کرز تلے ڈوبے ہوئے تھے باپ بے وڑا تھا تو وہی ماں دوسروں کے گھروں میں برتن ماج کر کسی طرح ان کا پیٹ پالتی تھی جب کرز چکتا نہیں کر سکے تو کورمک نے ان کا گھر قبضہ کر لیا اس کرز کے تلے دب کر ان کے پتا بھی چل بسے گھر کے نام پہ ان کے پاس صرف ایک کھٹارا امبیسٹر تھا دونوں بھائی اسی کے اندر سوتے تھے کرز چکانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو دونوں بھائی کورمک کے لیے کام کرنے لگے ایک اپارٹمنٹ میں کچھ ضروری کاغذات تھے جنہیں ان کو نشٹ کرنے کو بولا گیا ویسے بھی وہ اپارٹمنٹ خالی تھا تو مولی پھیکنے میں کوئی دکت نہیں تھی مولی پھیکنے کے بعد اس گھر سے چیخے نکلنے لگی وہ پریوار اسی آگ میں جل کر مر گیا بھاگنے کی پورزور کوشش کیے مگر پکڑے گئے وینسٹن کا رو رو کر برا حال تھا بڑے بھائی فرینکی نے سمجھایا کہ موہ بند رکھنا میں سب کچھ سنبھال لوں گا پوچھ تاج کے درمیان فرینکی نے قبول کیا کہ جو بھی گھٹنا ہوا اس میں اس کے چھوٹے بھائی کا کوئی ہاتھ نہیں سب کچھ اسی نے کیا ہے اپنے چھوٹے بھائی کا گناہ اپنے سر لے کر فرینکی جیل چلا گیا جبکہ وینسٹن لندن شفٹ ہو گیا تب سے وہ فرینکی سے نہیں ملا ہے جہاں تک چارلی کو پتا تھا فرینکی کے ویتنام آرمی کے چیک چائنہ ٹاؤن کے ایک برٹن کراٹے نامی ڈوزو میں جاتے ہیں ساید وہاں سے اس کا کوئی سراغ مل جائے یہاں سے وہ ترنت اپنے انکل کی مسٹینگ لے کر چائنہ ٹاؤن کے اس ڈوزو کی طرح روانہ ہو چلا دوسری طرف چائنہ ٹاؤن کے وہ گن سمگلرز واپس اپنے گھر پہنچ چکے تھے فرینکی جس ڈوزو کی تلاش میں چائنہ ٹاؤن آ رہا ہے اس کی اونر مائلز کی بہن لو ہی ہے جو گنز کے ڈیل میں پورے ٹائم اس کے ساتھ تھی اس ڈوزو میں کوئی ایک سنگل سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے مائلز اس کے بھاری بھر کر رینٹ کو چکانے کے بجائے اسے بند کر دینا چاہتا ہے لیکن لو اس کے خلاف تھی دراصل ان کے پتا کی آخری خواہش تھی کہ یہ ڈوزو ہمیشہ چلتا رہے یہی کارن تھا کہ وہ خرچ وغیرہ اٹھانے کے لیے گنز کی سمگلنگ کرتے تھے کچھ دیر بعد ونسٹن بھی یہاں آدھم کا ڈوزو کے اندر اس کی ملاقات لو سے ہوئی وہ اپنے یہاں کسی انجان شخص کو دیکھ کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار تھی ونسٹن نے بتایا کہ وہ فرینکی کا چھوٹا بھائی ہے اور اسے ڈھونڈنے یہاں آیا ہے فرینکی کا نام سنتے ہی وہ بھڑک اٹھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے ایک گنز کی ڈیل میں نقصان ہوا تھا تب ہی بیسمنٹ میں دھڑ دھڑ دو گولیاں چلنے کی آواز آئی ونسٹن ترنت اس کے سر پہ بندوق تان بیسمنٹ میں چلنے کے لیے فورس کرنے لگا وہ اسے نیچے لے تو گئی پر موقع پاتے ہی اس سے بندوق چھین لی اب وہ ان کے گن پوائنٹ پر تھا یہ فرینکی کو اپنا بھائی بتا رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ونسٹن کو ان کے حوالے سوپ وہ چلی گئی مائلز اور لیمی کو اس کے باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ فرینکی کا بھائی ہے کیونکہ وہ تینوں ویتنام یدھ میں ایک ساتھ لڑائی لڑے تھے یعنی کہ تینوں دوست ملٹری مین تھے پر فرینکی نے کبھی بھی ان کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر نہیں کیا تھا تب ونسٹن انہیں بھروسہ دلانے کے لیے فرینکی کا اصلی نام بتایا اس کے آرمی ٹیک پہ یہی نام تھا جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے ویتنام آرمی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں کچھ کام نہیں ملا تو تینوں دوست گن سمگلنگ کا بزنس کرنے لگے ایک رات گنز کی ڈیل ہونے والی تھی لیکن فرینکی وہاں پہنچا ہی نہیں بائر نے کمزور سمجھ ان کے سارے گنز ہتھیا لیے پیسہ اور مال تو گیا ہی گیا اس مٹبھیڑ میں لیمی کو گولی بھی لگ گئی جس سے وہ مرتے مرتے بچا تب سے ہی وہ فرینکی سے نہیں ملے بعد میں ایک بائر سے پتا چلا کہ وہ دو کانٹیننٹل ہوتیل میں سیٹل ہو گیا ہے ویسے وہ وہاں بھی نہیں ٹکا کانٹیننٹل سے کوئی قیمتی چیز لے کر غائب ہوا ہے کانٹیننٹل ہوتیل کے مالک کورماک کے آدمی اسے کسی بھی وقت ڈھونڈ کر مار سکتے ہیں اس لیے اسے ڈھونڈنے کے لیے جو کچھ بھی جانکاری ملے کافی ہوگا جہاں تک مائلز کو یاد آ رہا ہے وہ ویتنام وار کے دوران ایک ویتنامی لڑکی سے ملا تھا اس کے لیے نشا وغیرہ سب چھوڑ دیا اور اس سے شادی کر لی لیمی کو وہ ویتنامی لڑکی کچھ دن پہلے ایلفابیٹ سٹی میں دکھی تھی وینسٹن یہاں سے ترنت ایلفابیٹ سٹی کے لیے روانہ ہو گیا اب اسے پتا تھا کہ فرینکی کہاں پر ہوگا دراصل بچپن میں ایلفابیٹ سٹی کا ایک تھییٹر ان دونوں بھائیوں کا پسندیدہ جگہ ہوا کرتا تھا ادھر کےڑی ہتھیاروں کے تسکر فرینکی کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنے کانٹیننٹل ہوتیل کے اندر پہنچ گئی ڈرینک لے کر پیسے چکانے لگی تو بارٹینڈر سمجھ گیا کہ یہ محترمہ کانٹیننٹل کی میمبر نہیں ہے اگر ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ یہاں کس طرح کی کرنسی چلتی ہے ایک شخص نے اشارہ کیا کہ اسے باتوں میں الجھا کے رکھوں دیکھتے ہی دیکھتے اس انجان عورت کے آنے کی خبر ہائی کمان تک پہنچا دی گئی کیڑی وہاں چاروں طرف گدھ کی طرح نظر دوڑائے جا رہی تھی یہاں سے وہ ریسپشنسٹ کے پاس ہوتیل کا ایک کمرہ بک کرنے گئی لیکن کوئی کمرہ خالی نہیں تھا اس نے گوھر کیا کہ ہوتیل کے ہر کرو کے پاس گن تھا اسے یقین ہونے لگا کہ میہیو اس دن سچ ہی بول رہا تھا تب ہی ایک شخص ڈرینک کے لیے ایک الگ طرح کا کوئن پے کرتے ہوئے دکھا کیڑی کا موہ کھلا کا کھلا رہ گیا وہ سمجھ چکی تھی کہ جیسے ہی اس نے ڈرینک کے لیے ڈالر پے کیا تب ہی اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا اس سے پہلے کی کچھ گڑ بڑ ہو دم دبا کر بھاگ نکلی دوسری اور ونسٹن چائنا ٹاؤن کے اس تھیٹر میں پہنچ چکا تھا اندر جاتے ہی اچانک تھیٹر اپنے آپ سٹارٹ ہو گیا سب سے آگے والی سیٹ پہ ایک لمبے بالوں والا شخص بیٹھا تھا ونسٹن کو لگا کہ وہ فرینکی ہے پر وہ تو ایک ٹرپ تھا جس میں پھنس کر وہ چھٹ پٹانے لگا فرینکی کی گرل فرینڈ یین اسے پھانسی پر لٹکانے ہی والی تھی کہ تب ہی فرینکی سامنے آتا ہے یین کو بتاتا ہے کہ یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یین حیران رہ گئی کیونکہ اس نے اس سے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کبھی بھی ذکر نہیں کیا تھا نہ ہی اس سکرٹ جگہ کے بارے میں کسی کو پتا تھا ویسے تم میرے پیچھے یہاں کیا کرنے آئے ہو جس کے بعد وہ پوری داستان بیعا کیا کہ اس کی وجہ سے کور میک نے اسے لندن سے اٹھوا لیا بھاگنے کا موقع ملا تو اسے بھاگ جانا چاہیے تھا یہاں آ کر اس نے غلطی کر دی اب اس ٹھکانے کے بارے میں کور میک کو پتا چل چکا ہوگا کیا لگتا ہے تمہیں اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑا کچھ بھی ہو ونسٹن کے پاس اتھاہ پیسہ ہے جس سے وہ کہیں باہر دیش جا کر پھر سے شروعات کر سکتے ہیں فرینکی اسے کوئن پریس کے پاس لے جا کر بتاتا ہے کہ یہی وہ پراشین کوئن پریس ہے جس کے لیے کور میک ان کو مارنا چاہتا ہے نائل نامی گروپ سے اس کا سودا ہوا تھا وہ اسے کوئن پریس کے بدلے اتنے پیسے دینے والے تھے جس سے کور میک کبھی بھی اس کو ڈھونڈ نہیں پاتا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا پر ان کے سپنے دھرے کے دھرے رہ گئے نائل گروپ نے این وقت پر سودا کینسل کر دیا جس وجہ سے فرینکی نگھر کا رہا نگھاٹ کا تب ہی کور میک کے لوگ فرینکی کی مسٹینگ کی پہچان کر کے تھییٹر کے بگل والے بیلڈنگ کو اڑا دیئے دیکھتے ہی دیکھتے پورے بیلڈنگ کو چھاپ لیے تب تک فرینکی اور ونسٹن انہیں دھرت بنا کر یہاں سے نکل چکے تھے اس بار بھی کور میک کے ہاتھ نراشہ ہی لگی انت میں اس نے اپنے سب سے ٹاپ کے شوٹرز کو کام سوپا جن کا نشانہ اچوک تھا کانٹریکٹ ملتے ہی وہ ہروا ہتھیار لے کر نکل پڑے دوسری اور ڈیٹیکٹیو کیڑی اپنے گھر پر فریش وغیرہ ہو رہی تھی کہ تب ہی کسی کے اندر آنے کیا ہٹائی وہ میہیو تھا جو فرینکی کی جیون کنڈلی اس کے ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تھا اس میں فرینکی کے بچپن سے لے کر کیسے وہ ویتنام میں سولجر بنا جنگ لڑا اور ریٹائر ہونے کے بعد اچانک کہیں غائب ہو گیا سب جانکاری اس فائل میں موجود تھی ادھر تینوں مدد کے لیے اپنے انکل چارلی کے پاس پہنچ چکے تھے تاکہ رات و رات اس دیش کو چھوڑ کر نکل سکے چارلی ان کو یہاں سے باہر نکالنے کے بندوبست میں جھٹ گیا باتوں ہی باتوں میں ونسٹن فرینکی سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ تھی کہ تم جیل سے چھٹنے کے بعد مجھ سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئے دراصل فرینکی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ونسٹن اس کے جیسا گنڈا بنے اور اس کے غلط کاموں کی وجہ سے ونسٹن فکی جان کو کوئی خطرہ ہو پھر بھی وہ مرنے کے لیے یہی لوٹ آیا ادھر یہ لوگ چارلی کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے تب تک چارلی کا دوست کال پیسے کی لالچ میں آ کر ان کی مخبری کر چکا تھا اسے فون پر آدیش ملے کہ دونوں کو مار کر کوئن پریس اپنے قبضے میں کر لو ادھر ونسٹن اور فرینکی گاڑی میں بیٹھے یہاں سے نکلنے کے لیے یین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کال پیچھے سے ان کو مارنے کے فراک میں تھا تب ہی یین این وقت پر آ گئی اسے مارتے ہی کورما کے گنڈے بھی آ چکے تھے دونوں طرف سے دھڑا دھڑ گولیاں چلنے لگی اسی بیچ فرینکی زبردست پینڈولم ٹرن مارا اور یین سب کی کھوپڑی کھولتی گئی بچتے بچاتے یہ لوگ اس بلڈنگ تک پہنچے جس کے ٹیرس پر رونی ان کا انتظار کر رہا تھا تب ہی ان کی گاڑی پلٹ گئی فرینکی گھائل ہو چکا تھا ان کے آتے ہی یین چھپ گئی جبکہ ونسٹن ان کے گن پوائنٹ پہ تھا جب تک کوئن پریس نہیں مل جاتا وہ لوگ ونسٹن کو نہیں مارنے والے تھے اس کے سامنے والی بیلڈنگ میں وہ دونوں سنائپر ٹوینز بھی آ چکے تھے تب ہی اچانک فرینکی اٹھ کر ان پر حملہ کر دیا اس درمیان اس کو بھی ایک گولی لگی کسی طرح یہ سب کو نپٹا کر ٹیرس پر پہنچے اتنے میں یین کو بھی گولی لگ گئی وہ سنائپرز پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے تھے اگلی گولی رونی کے ہاتھ پر لگی پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہ ٹیک آف کر گیا اب تک فرینکی کو احساس ہو چلا تھا کہ بنا منتر جانے وہ ساپ کے بل میں ہاتھ ڈال چکا ہے اس کی وجہ سے یین اور ونسٹن کی بھی جان خطرے میں پڑ گئی ہے وہ ونسٹن سے بولا کہ یین کا خیال رکھنا اور کوئن پریس لے کر نیچے کود گیا تاکہ کم سے کم وہ دونوں سلامت رہے اگلے ہی پل سنائپر کی گولی اس کی کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل گئی آخر کار فرینکی مارا گیا کچھ گھنٹے بعد جب کوئن پریس کا باکس کھولا گیا تو اندر کا نظارہ دیکھ کارمیک مرمرا کے رہ گیا ادھر ونسٹن دیش چھوڑ کے بھاگنے کے بجائے بدلہ لینے کے لیے چائنا ٹاؤن پہنچا اسے چاہیے تھے بہت سارے گنز کارمیک کے خلاف یہ جنگ کا اعلان تھا اپنے بھائی کی جلتی چتا کے سامنے اس نے قسم لی کہ جس ہوتیل میں کارمیک کی جان بستی ہے وہ ہوتیل اس سے چھین لے گا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو سمجھ آیا کہ کانٹینینٹل پر قبضہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے پورے نیو یورک میں ایسا کوئی گروہ نہیں تھا جو کارمیک کے خلاف کھڑا ہو ویسے مائلز اپنی ہی طرح کچھ ایسے لوگوں کو جانتا تھا جو کی کارمیک کے جیب میں نہیں تھے انہی میں سے ایک تھی لیڈی ڈان میزی پچھلے سال اس نے مائلز سے بہت سارے گنز خریدے تھے مائلز بھلی بھاتی اس کو جانتا تھا اس کے پاس اس کی پوری آرمی تھی ایک دوسرا تھا جینکنز جو اپنے سمیے کا زبردست سنائپر ہوا کرتا تھا ادھر یہ لوگ کارمیک کی لنکہ لگانے کے لیے آرمی تیار کرنے میں جھٹے تھے تو وہیں دوسری طرف ہائی ٹیبل کو کوئن پریس چوری ہونے کی بھنک لگ چکی تھی ہائی ٹیبل کی ایک ایجوکیٹر دوسری طرف مائلز اس سنائپر جینکنز سے مل کر پورا پلان سمجھایا کہ وہ کارمیک کو مارنے کے لیے آرمی بنا رہے ہیں اگر چاہے تو وہ سنائپر کے طور پر انہیں جوائن کر سکتا ہے ایک ٹائم تھا جب جینکنز کارمیک کے بہت قریب تھا دہ کانٹینینٹل میں اس کا ایک روم بھی ہوا کرتا تھا پر دونوں کے بیچ کچھ کھٹ پٹ کے چلتے کارمیک نے اس کو برادری سے نکلوا دیا جس سے اسے آگے کی زندگی چھپ کر گزارنی پڑی اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ کارمیک کو مار کر اس سے اپنے اپمان کا بدلہ پورا کرے وہیں ونسٹن بھی لیڈی ڈان میزی کا پتہ لے کر اس کے گڑھ میں پہنچ چکا تھا پر وہاں کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میزی کون ہے کافی ترقیب لگانے کے بعد وہ سامنے آئی دونوں کے بیچ میٹنگ ہوا ونسٹن نے آفر دیا کہ وہ کارمیک کو مارنے میں اس کا ساتھ دے بدلے میں ان کو موماگی رکم دینے کو تیار تھا پھر بھی میزی نے اس کا آفر ٹھکرا دیا کیونکہ اسے پیسوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اب تک ونسٹن کا اتاپتہ لگاتے ہوئے باہر کارمیک کے گنڈے بھی آ چکے تھے پر میزی کے گنڈوں نے سچویشن سنبھال لیا تھا پیسوں سے بات نہیں بنی تو ونسٹن ان کو ایک بینک دینے کا آفر دیا یہ خالی پڑا بینک آخر ان کے کس کام کا ہے اس کو لے کر ونسٹن نے کچھ تو زبردست پلان بنایا تھا جس وجہ سے میزی اس کا ساتھ دینے کے لیے مان گئی رات کو سب ہی دھرندھر اکٹھا ہوئے مگر کسی کے پاس کانٹینینٹل کے اندر گھسنے کا کوئی ترکیب نہیں تھا اتنے میں یین ایک نقشہ لے کر آئی جو کی فرینکی نے بنایا تھا اس نقشے کے اندر کانٹینینٹل کی ساری جانکاری موجود تھی چاہے کتنی بھی تیاری کر لے جب تک یہ ہوتیل کے ریڈ لائٹ کا کوئی توڑ نہیں نکال لے تھے تب تک ساری پلاننگ بیکار ہے کورمک جیسے ہی ریڈ لائٹ کا بٹن دبائے گا ہوتیل کے اندر قتل کرنے کی اجازت مل جائے گی سب ایلرٹ ہو جائیں گے اندر آدھنک ہتھیاروں سے لیش آرمری بھی ہے سمجھ رہتے جو سب سے پہلے آرمری پر قبضہ کرے گا اسی کا پلرہ بھاری ہوگا اگر کوئی اندر کا آدمی ان کا ساتھ دے تب ہی جا کر بات بن سکتی تھی یہ دوربین سے ہوتیل پر نظر بنائے ہوئے تھے تب ہی ٹیریس پر کورمک کا اسسسٹنٹ چیارن دکھا ان کے پلان کے لیے وہ پوفیکٹ بندہ تھا یہ ہے اس کا دوست ریکس جو کی کورمک کے لیے انسٹرومنٹ بجاتا ہے حال ہی میں اسے کہیں اور سے نوکری کا آفر ملا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ چیارن کو بھی لے جانا چاہتا ہے لیکن چیارن کورمک کا وفادار تھا اس لیے انہیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوا اگلے دن وہ ہوتیل سے جیسے ہی باہر نکلا یہ اسی کے تاک میں بیٹھے تھے جس بس میں وہ بیٹھا اسے اسی بس کے ساتھ اٹھوا لیے بچہ سا تھا اندر سے کافی ڈرا ہوا تھا کہ وہ لوگ اسے آج مار ڈالیں گے وینسٹن نے آشواسن دیا کہ وہ اس سے صرف بات کرنے آئے ہیں اصل میں وہ جس آدمی کا ساتھ دے رہا ہے وہ ویسا نہیں جیسا وہ سوچ رہا ہے کسی زمانے میں وینسٹن اور فرینکی بھی اس کے لیے کام کرتے تھے مگر سمائے آنے پر اس نے ان کو دھوکھا دیا وہ صرف اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے تمہیں بھی اپنا پالتو بنا کر رکھا ہے تاکہ سمائے آنے پر حلال کر سکے وینسٹن اسے جتنا ہو سکتا تھا بہکایا ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا پلان بھی ساجہ کیا چیرن بڑی اسمنجس میں تھا کہ کیا کیا جائے ادھر ریکس کورمیک کو بتانے پہنچا کہ وہ نوکری چھوڑ رہا ہے آگے اور پڑھنا چاہتا ہے کورمیک بھی اس کے لیے خوش تھے مگر جیسے ہی اس نے بتایا کہ وہ چیرن کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر اس نے جانے سے منع کر دیا تو وہ سن رہ گئے اگلے ہی پل ریکس کو گولف سٹک سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالے تب تک چیرن بھی لوٹ آیا تھا اپنے دوست کی حالت دیکھ ابھی کچھ کہتا کورمیک نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کی سب سے بے سکمتی چیز چورانا چاہتا تھا مطلب تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتا تھا کہی نہ کہی چیرن کو لگنے لگا کہ ونسٹن صحیح تھا جیسا اس نے بتایا یہ آدمی اسی طرح کا سنکی ہے کیا پتا ایک دن وہ بھی اس کے سنک کا شکار ہو جائے پھر بھی اس نے کورمیک کو بتا دیا کہ ونسٹن انہیں مارنے کے لیے ایک ٹیم بنا رہا ہے اس نے چیرن کو بھی جوائن کرنے کا آفر دیا مگر اس نے منا کر دیا کورمیک کو اس سے یہی امید تھی ادھر ڈیٹیکٹیو کیڈی سنگتے سنگتے لو کے گھر تک جا پہنچی تھی پہلے فرینکی کو ڈھونڈتی پھرتی تھی اب اسے ونسٹن کی تلاش ہے پتا نہیں اسے ان دونوں بھائیوں سے کیا رنجش تھی اس کے جانے کے بعد لو ترنت ونسٹن کو بتانے اس کے ہوتیل روم میں پہنچی کہ دو پولیس والے ونسٹن کے پیچھے پڑے ہیں اور پریشان لو کو کر رہے ہیں اصل میں ونسٹن کو ان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا صرف لو ہی نہیں تلوار تو ان سب کے ہی گردن پر لٹکی ہے اتنے میں کورمیک کے بندے بھی آدھمکے گولی باری میں ایک گولی لو کو چھو کر نکل گئی کسی طرح ونسٹن وہاں سے بھاگ نکلا باہر ایک لڑکی ملی جو ایک ٹک سے اسے گھونے جا رہی تھی جیسے ہی اس نے ونسٹن کا نام لیا وہ ٹھہر گیا مطلب ونسٹن کیسا دیکھتا ہے اسے پتا نہیں تھا بس اندھیرے میں تیر چلائی اور نسانہ سہی جگہ پر لگ گیا اتنے میں سامنے سے گولی چلنے لگی جواب میں کیڑی نے بھی شوٹ کیا سامنے والا مارا گیا جبکہ کیڑی بھی گھائل ہو گئی ونسٹن بھی پکڑا گیا تب تک ہون بجاتے ہوئے پولیس بھی آ چکی تھی وہ میں ہیو تھا جو کیڑی کو بار بار اس رستے پر چلنے سے روک رہا تھا مگر اپنے مقصد کو انجام تک پہنچانے سے پہلے وہ رکنے نہیں والی تھی ادھر سب ہی دھرندھر مل کر ڈنگے ہاکنے میں لگے تھے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پتا چلا کہ ان کا کپتان ہی پکڑا گیا کیڑی پھر سے کانٹینینٹل پہنچی اس بار اس کے پاس کوئن تھا جس سے اس نے ایک کمرہ بک کیا وہی ونسٹن سے کوئن پیس کے بارے میں پوچھ دات شروع ہو چکا تھا یہ اسے ہوتیل سے نیچے لٹکاتے تب ہی سنائپر نے اپنا کام شروع کر دیا ان کے پلان کا فیس ون سٹارٹ ہو چکا تھا کورمک بھاگ کر بٹن دبایا مگر ریڈ لائٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوا وہاں سے اس کی گن بھی گائب تھی پتا چلا کی چیرن پارٹی بدل چکا تھا یہ اسے گن پوائنٹ پر لے کر آرمری کی چابی مانگنے لگے چابی کورمک کے گلے میں ہی تھی پر اسے پتا تھا کی اس کے چیلے میں اتنا دم نہیں کی وہ اس پر گولی چلائے ترنت چابی لے کر بھاگ گیا ان کا فیس ون فیل ہو چکا تھا ترنت ہی فیس ٹو شروع کیے ان کے دو لوگ باہر تھے رونی ہوتیل کے کیمرے وغیرہ ہیک کرنے میں لگا تھا ابھی کچھ کو ہی نپٹائے ہوں گے اتنے میں ریڈ لائٹ ایکٹیو ہو گیا اللاؤنس ہونے لگا کی گھس پیٹھ یہ گھس آئے ہیں پھر کیا تھا جو جہاں تھے وہی سے ہتھیار اٹھائے اور ان کو دبوچنے چل دیئے ہوتیل کے ہر کمرے وغیرہ میں اینیمیز کے فوٹوز سینڈ کر دیئے گئے اسے روکنے کا ذمہ لیمی کے اوپر تھا پر وہ نکمہ کمیونکیشن روم میں لیٹ پہنچا اب تک تو ان میں سے کچھ کی پرچی قاتلوں میں بڑھ چکی تھی پھر بھی جیسے تیسے کر کے اس نے وہاں قبضہ کر لیا ادھر رونی ہوتیل کے اندر کے کیمرے وغیرہ ہیک کرنے میں لگا تھا تو وہی ین ان دونوں جڑواؤں کے فراک میں تھی جنہوں نے فرینکی کو مارا تھا چیرن ونسٹن کو لے کر آرمری پہنچا انہیں لگ رہا تھا کہ کورمیک اسی کے اندر ہوگا تب ہی اچانک کورمیک کے آدمی آدھم کے ونسٹن اور چیرن کے پاس سرینڈر کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا معاملہ کورمیک کے ہاتھوں میں آ چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ چیرن کو مارتا اسے جاننا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ گداری کیوں کی چیرن نے بتایا کہ یہ سب اس کے دوست کے لیے ہے انہیں اسے نہیں مارنا چاہیے تھا تب ہی ونسٹن کے ایک اشارے پہ بندوق کورمیک کے اوپر تن گئی پتا چلا کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ میزی کے تھے ان کا پلڑا بھاری تھا اس لیے کورمیک کے سامنے آرمری کھولنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں تھا اس نے قائدے سے لوکر میں چابی ڈالا اور توڑ کر چینجر آف کر دیا کوئی بچ کے جانے نہ پائے بھائی صاحب صرف گولیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی کون کس کو مار رہا ہے یہ پتا نہیں چل رہا تھا چند سیکنڈ میں ہی معاملہ شانت بھی ہو گیا چیرن نے پاور آن کیا تب تک تو سب ڈھیر ہو چکے تھے ونسٹن بچ چکا تھا کورمیک بھاگ چکا تھا اور غصے میں اپنے ہی لوگوں کو مارتا جا رہا تھا گپت لفٹ کے ذریعے وہ سب سے نچلے منزل پر پہنچا جہاں پر آپریشن روم تھا وہی سے اس نے ونسٹن کے منڈلی پر گیارہ ملین اور جو ونسٹن کے سر کو لائے گا اس کے لیے ٹو ملین ڈالرز کے انعام کی گھوشنا کیا جسے سن قاتلوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے میزی کی آرمی اور ہوتیل کے قاتلوں میں گھماسان یدھ کے بیچ دونوں طرف سے لاشیں بچتی جا رہی تھی ادھر مائلز بھی بار میں فس چکا تھا نکلنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی تب ہی لیمی اپنا اگلا پروگرام سٹارٹ کیا میل بھیجنے والے ٹیوب کے ذریعے بار میں گرینیڈ بھیج دیا گرینیڈ بھٹتے ہی ایک کا بھرتا بن گیا مائلز بھی اس گرینیڈ کے چپیٹ آ چکا تھا ادھر یہ بال کی دکان اپنے ساتھی کے باڈی سے گرینیڈ لیا اور کمیونکیشن روم میں سینڈ کر دیا لیمی مارا گیا آکروش میں آ کر مائلز اس پر ٹوٹ پڑا تب تک لو بھی آ چکی تھی دونوں مل کر اسے مار ڈالے ادھر یین بھی فرینکی کے شوٹر کے پیچھے پڑ چکی تھی کافی مشکت کرنے کے بعد انت میں یین نے اس کو مار ہی ڈالا یہ سارے نظارے کورمیک آپریشن روم سے دیکھ رہا تھا وہی ونسٹن کیڈی کے ہتھے چڑھ چکا تھا اسے ایک آنت میں لے جا کر یاد دلائی کہ وہ وہی چھوٹی بچی ہے جس کے بھائی سمیت پورے پریوار کو فرینکی نے جلا کر مار ڈالا تھا بدقسمتی سے کیڈی بچ گئی آگ فرینکی نے نہیں ونسٹن نے لگایا تھا جس کا اسے آج بھی ملال ہے انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اپارٹمنٹ خالی ہے کورمیک نے انہیں پھسایا جیسے ہی کیڈی جینکنز کے سکوپ میں آئی اس نے شوٹ کر دیا ونسٹن کو بھاگنے کا موقع مل گیا پر جاتے جاتے وعدہ کیا کہ اس کے لیے وہ لوٹ کر آئے گا اس کے بعد یہ میل کے ذریعے ہر روم ہر ایریے میں دھماکہ شروع کر دیئے کورمیک اپنا سب کچھ تباہ ہوتے دیکھ من بنا لیا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ سب کو لے ڈوبے گا آپریشن ڈیڈ ہینڈ اپلائی کرنے کا سمائے آ چکا ہے اس کے لیے آپریٹر کی سہمتی بھی ضروری تھی پر وہ مان ہی نہیں رہا تھا اس لیے کورمیک نے اسے بھی مار ڈالا بدقسمتی سے اسی ٹائم ہائی ٹیبل کے ایجوکیٹر کا فون آ گیا اسے آپریٹر سے بات کرنی تھی ہوتیل کے اندر کا ماملہ جاننا تھا کورمیک کو فون پر سن وہ سب کچھ سمجھ گئی کہ ماملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اس کے بعد کورمیک آپریشن ڈیڈ ہینڈ شروع کیا بیلڈنگ ہر طرف سے سیل ہو گئی کاؤنڈاؤن سٹارٹ ہو چکا تھا صرف نو منٹ کے اندر یہ پورا ہوتیل دھراشائی ہو جائے گا کافی دماغ چلانے کے بعد چیرن کو یاد آیا کہ کچن کے اندر بھی ایک چھوٹا سا لفٹ ہے ساید وہ آپریشن روم تک جاتا ہو فورن وہاں پہنچے تب تک کورمیک نکل چکا تھا ادھر ادھر نظر دوڑائے تو ایک کچرہ پھیکنے والا ڈکٹ دکھا یہ راستہ ونسٹن کو ریلوے لائن تک لے آیا کورمیک وہی پر تھا دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں بھڑنت ہو گئی ساتھ ہی ساتھ اس نے بکنا شروع کیا کہ تم دونوں بھائیوں کو میں نے ہی بگاڑا میں جانتا تھا کہ اس اپارٹمنٹ میں ایک فیملی ہے اصل میں وہ ان کے مخون لگانا چاہتا تھا نادان لڑکوں کو فوجی بنانے کا یہ اس کا اپنا طریقہ تھا اس کی ساری باتیں پیچھے سے کیڈی سن رہی تھی اس کے پریوار کا قاتل اس کے سامنے تھا اگلے ہی پل اس نے کورمیک کو مار ڈالا جبکہ ونسٹن کو ماف کر دیا کیونکہ تب وہ بچہ تھا اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس گھر کے اندر کوئی فیملی تھی اتنے میں کورمیک کی ٹرین بھی آ گئی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا ونسٹن اکیلے بھاگنے کے بجائے دماغ دوڑایا اور ہوتیل کو تباہ ہونے سے بچا لیا اس کے لیے اس نے کورمیک کے ہاتھ کو پٹھری پر رکھ کر کاٹ لیا تھا ہوتیل پر قبضہ کرنے کے کچھ گھنٹے بعد ہائی ٹیبل کی ایجوکیٹر آدھم کی ہوتیل پر انٹر ایگنم لاغو کر دیا گیا جب تک کی ہائی ٹیبل کا فرمان نہیں آ جاتا انٹر ایگنم لاغو تب کیا جاتا ہے جب سنگھاسن خالی ہو مطلب اتنا مگز ماری کرنے کے بعد بھی وہ ونسٹن کو یہاں کا مینجر نہیں مان رہی تھی پر ونسٹن نے اس ہوتیل پر قبضہ کیسے کیا اسے جاننے میں ان کو کافی دلچسپی تھی تو بات ایسی ہے کہ فرانکی نے مرنے سے پہلے کوئن پریس گائب کر دیا تھا پتہ چلتے ہی ونسٹن اس پرانے امبیسٹر کو چیک کرنے پہنچا جو بچپن میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا فرانکی نے کوئن پریس وہی پر چھپا رکھا تھا کوئن پریس ملنے کے بعد میزی کے ساتھ مل کر پلان بنایا اسی پریس سے بہت سارے کوئنز بنائے جس کے ذریعے میزی کی آرمی ہوتیل میں بینا کسی لفڑے کے انٹر ہو پائی تو یہ تھا ان کا ماسٹر پلان اگلے ہی پل اس نے ایجوکیٹر کو بھی مار ڈالا اب بات ہوگی تو سیدھے ہائی ٹیبل سے تو دوستوں یہ تھی کہانی انڈر ورلڈ میں ونسٹن سکوٹ کے رائزنگ کی اگر ٹھیک لگا ہو تو ایک لائک کرتے جائیے گا